بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے پروردگار میرے لئے جنت میں گھر بنا دے مجھے فیرون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارہ دلا دے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے امی سرام بینہام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا یہاں کب تھی قوم پروان چڑی اور فیرون کی حکمرانی ہو گئی پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہو گئے انہیں بنے اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے فیرون رمیسس دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا اور اس کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی فیرون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کروا تھا ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے چورانچے فیرون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ایارہ اسی نام کو یکد بھی کہا جاتا ہے انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فیرون ان کے بچے کو پیدا ہوتا ہی مروا دے گا ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وہی آگئی کہ بچے کو دودھ پیلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریاں میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا پھر ارشاد ہوا اس نو مولود کو صندوق میں رکھو صندوق کو دریاں میں ڈال دو تو دریاں اسے کنارے پر ڈال دے گا پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فیرون اٹھا لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو سلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے آیار خان اللہ پاک کے حکم کی پیروی کی ساتھ ہی اپنی بیٹی کل سما بعض روایات میں مریم یعنی موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ چلانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہی جب بچے والا صندوق دریاں نل کے باہو پر بہتا ہوا فیرون کے محل تک جا پہنچا تو فیرون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متاجب ہو گئیں انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملک آسیہ جو فیرون کی بیوی تھی ان کے حوالے کر دیا انہوں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں فوراں بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا فیرون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئیں اور کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل مت کرنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے فیرون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی یہ خدای اتفاق ہے کہ ملکہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپی لگتی تھی اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے نو مولود نے کسی بھی دائیہ کا دودھ پینے سے انکار کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئیں اور کہا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لئے اس بچے کو پالیں ایارخہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام لپک کر ان سے چھپک گئے اس طرح اللہ پاک کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ علیہ السلام کی دائیہ بن گئیں ان کے اور ان کے کمبے کے لئے شاہی وظیف مقرر ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے محل میں پل کر جوان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے اس واقعے میں بھی باز روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی مارا گیا تو یہ سیدہ آسیہ ہی تھی جن کی بروقت اطلاع اور مدد سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور پھر ان کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سامپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراں ایمان لے آئیں لیکن چونکہ اپنے شہر رمیسس کے مظالم کو خوب جانتی تھی اس لئے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی کہ ان کے موزے اللہ کا نام نکل گیا انہوں نے کہا تھا برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا فیرون کا اور سب کا رب ہے بیٹی بھی پکی کافر تھی اس نے اپنے باپ فیرون کو خبر کر دی فیرون نے انہیں ترہ ترہ کی عذیتیں دینا شروع کر دی حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا ان پر سام چھوڑ دیے جاتے وہ جواب دے دیں میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں فیرون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو زبا کروا دیا لیکن انہوں نے پھر بھی فیرون کو رب نہ مانا آخر کار فیرون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل کار دیے اور ان کے سینے پر بھاری چٹان گرا دی حضرت آسیہ نے اللہ پاک سے دعا مانگی اے میرے پروردگار میرے لئے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارہ دلا دے روایات میں ہے موسیٰ علیہ السلام یہ دلدوز منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی دعا مانگی اے اللہ رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایا کیا پھر انہیں جنت میں محل دکھایا وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے فصیلت رکھنے والے خواتین میں ہوگا قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ پاک نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا اندھن بنیں گی ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی ایک فیرون کی بیوی آسیہ جو فیرون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بند عمران جب موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جتو جہد کے بعد خالب آئے تو رمیسہ ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفطہ ثانی فیرون بن چکا تھا اور وہی منفطہ فیرون اپنے لشکر سمیت دریائی نیل میں غرق ہو گیا اللہ پاک کی حضرت آسیہ پھر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین موسیقی